موسیقی اس جگہ کا نام ہے یہاں پر اسطور چوک اسطور شہر سے پہلے یہ ایک آپشارہ دی ہے بہترین بیو ہے اس کا سی ریشنے سے آپ دیو سایی مگرے جائیں گے لیکن روڈ کی کنڈیشن اتنی ٹھیک نہیں ہے اسلام علیکم گائز گائز اس وقت میں گلگیت میں ہوں اور آج ہمارا پروگرام ہے گلگیت سے اسطور جانے کا تو یہ سامنے آگے جیک پوشٹ ہے اس سے آگے جو گلگیت شروع ہو جاتا ہے شہر اور اس وقت میں اسلامباد سیپک فورٹر کے باہر کھڑا ہوں میرے ساہے میرے دوست ہیں شازیب ہم دونوں جا رہے ہیں اسطور انشاءاللہ بہت زبردست بہترین ویڈیو بننے والی راستے پر ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اسطور اور پھر آپ کو انشاءاللہ جو نا اسطور سے راستے میں جو بھی اچھے سے پوائنٹ آتے ہیں وہ بھی دکھوں گے یہ سامنے دینوں اور کہہ دیا ہے یہ جو سب سب درست میں اندر آرہے ہیں یہ اس وقت اندر شہر ہے اور اس کے بولتے ہیں دینوں اور بہت اچھی جگہ ہے اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں اسطور گائز اس وقت میں نانگا پربت پوائنٹ آتا ہے یہ تلیچی بیریل کے پاس یہاں پر یہ سامنے آئیس ہوگا تو بادل ہے نانگا پربت میں یہ راستہ میں آتا ہے جب بھی آپ آئے مجھے آپ گلگت کے راستے سے آئیں یا آپ نارانکہ آنس ہے چلاس سے ہوتے ہوئے ادھر آئیں تو یہاں پر جنور رکھا کریں اسے کا نام ہے تلیچی اور یہاں سے یہ نانگا پربت بیو پوائنٹ ہے بہت خوبصورت بیو ہے یہاں سے نانگا پربت کے ابھی دو گائز یہ ہے تھری جنکشن اسے کو تھری جنکشن بولتے ہیں اس لیے کہ یہاں تین پہاڑی سلسلیں ملتے ہیں کرکرم ہندو کش اور کوئی ہمالیا یہ تین سلسلیں ملتے ہیں اور یہ جو گلوٹ سے جب آگے آپ آئیں گے یہ راستے میں آتا ہے اس کو تھری جنکشن بولتے ہیں تو بہت خوبصورت بیو پوائنٹ ہے یہاں پر آپ آپ نے سلسلیں ملتے ہیں لے سکتے ہیں میں سکردو روڈ جہاں سے مورتا ہے وہاں پر کھڑا ہوں اور وہ سامنے ہے آلم بریج یہ مشہور بریج ہے سکردو کا آلم بریج اور یہ ابھی نیا روڈ بنا ہے بہت زبردست سکردو کے لیے پانچ گھنٹا پر بندہ سکردو میں ہوتا ہے یہ ہے سکردو روڈ یہ دیکھیں یہاں پر ہیں مین نشانی یہ ہے کہ یہاں آئے بہت سکردو ہے مین چوک میں مارک ہوں اس وقت میں مین کیکیج پر کھڑا ہوں کیکیج روڈ کراکرم روڈ پر کھڑا ہوں جو کہ آگے جاتا ہے گلگت کو چلاس سے گلگت اور اس جگہ کا نام ہے یہاں پر اسطور چوک تو یہاں سے یہ جو آپ دیکھ لیں یہ جو جگہ ہے یہاں سے آپ نے اسطور کو جانا ہے تو یہاں سے 44 کلومیٹر اسطور ہے اس روڈ پر ابھی ہم لوگ جائیں گے یہ پہانیوں کے پیچھے اسطور ہے اور یہ آگے روڈ جاتا ہے گلگت کو اور یہ ہیں اسطور تو اسطور روڈ تو ہم لوگ آج جا رہے ہیں اسطور تو راستہ میں جو بھی اچھی پوائنٹ آئے گا وہ بھی رکھوں گا بہت زیادہ بردست ویڈیو بننا ہوئی انہوں کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ہم لوگ آپ بھی جا رہے ہیں اسطور تو یہاں سے یہاں سکردو جانے کے لیے ایک میں نے آپ کا راستہ دکھا ہے کہ وہ مین چوک ہے جو آلم بریچ سے جاتی ہے وہ روڈ بہت زیادہ بن گیا ہے وہ ابھی پانچ گھنٹ میں بندہ سکردو پہنچ جاتا ہے راستہ میں آگے شنگریلا والا راستہ اس کو بولتا ہے شنگریلا ریزورٹ بھی آگے راستہ میں آتا ہے لیکن اگر آپ نے یہ اسطور والے راستے سے جاتا ہے یہ جو چوک ہے یہ اسطور سے بھی آپ سکردو جا سکتے ہیں اسطور سے سکردو آپ جائیں گے دوسائی سے گزر کر آپ اسطور سے سکردو جا سکتے ہیں یہ روڈ ابھی اس وقت تو کھولا دیں گے کیونکہ اوپر برپ پڑی ہوئی دوسائی میں تو جیسی یہ روڈ کھلے گا پھر آپ لوگوں کو میں دکھوں گا یہ اسطور سے سکردو والا روڈ بھی تو میرے چینل کو سبسکرائی کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو ہم لوگ آئے جا رہے ہیں صرف اسطور تک جب آپ اسطور کے لیے آتے ہیں تو یہاں اسطور شہر سے پہلے یہ ایک افشارہ کی ہے بہترین ویو ہے اس کا یہ دیکھیں اوپر وہاں سے کبھی انچائیس ہے یہ بہت خوبصورت ویو ہے اس کا بہترین افشارہ ہے یہ اسطور سے پھڑا دیں پہلے یہ اسطور سے تھوڑی پہلے آتی ہے بہت خوبصورت جو رہے ہیں چلے آگئے چلے اس وقت میں اسطور والے راستے پہ ہوں اور یہ اس جگہ کا نام ہے ہارچو اور بہت خوبصورت بھی آ رہا ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت اسے درائیہ کے بھی درائیہ بہت خوبصورت ہے اور پہانوں کو بھی اب تک سمزہ پہ رہا رہا ہے اور آگیاں چلتے ہیں اسطور موسیقی 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 لیکن رامہ لیکھ کو بھی پیادل جانا پڑے گا آپ کو اور جیپ ٹریک پہ جانا پڑے گا آپ کے پاس جیپ ہونے چاہیے فور بائی فور اس کے بعد ان پانوں کے پیچھے کہ اللہ واری لیکھ ہے اس میں بھی جو نے آپ کو جیپ پہ جانا پڑے گا اور آگے مینی مہر کی طرف سارا راستہ جو نے وہاں بھی جیپ کی ٹریک ہے تو اسی راستے سے آپ درستہ ہی بکرے جائیں گے لیکن روڈ کی کنڈیشن اتنی ٹھیک نہیں ہے تو اگلے سالتے بور رہے ہیں کہ تکرم تیار ہو جائے گا تو میں تو یہ اس راستے کا ابھی رکمنٹ نہیں کروں گا آپ کو جو نا ابھی اس پر کام ہو رہا ہے جب روڈ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر انچاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو بنا کر رکھانتے ہیں اگر اس وقت میں اسٹور میں پہنچے گا ہوں اور یہ اسٹور کا بازار یہاں سے شروع ہوتا ہے اور بہت خوبصورت بہترین جگہ ہے سر سبس بہاڑ ہیں اور سبزہ جو نا درست کافی زیادہ ہیں اس بازار میں اس علاقے میں اسٹور کے علاقے میں اور بادل بھی اسمان میں آئے ہوئے بہت خوبصورت بیو ہے سامنے انہوں نے ایک چھوٹا سے گاؤں ہیں اور پیچھے اس کے ادھر یہ دوست میرا بتا رہا ہے کہ ادھر جو نا کوئی جیل بھی ہے اللہ والی جیل اور ان پہانوں کے پیچھے تو یہ ہے سارا اسٹور اور روڈ کی کنڈیشن کوئی خاص نہیں ہے ابھی اس پر کام شروع ہوا ہے اور یہ ہے ٹوٹلی اسٹور آگے ذرا بازار کے چکے لگتنا فیل بھائی قائز یہ ہے اسٹور اور یہ دیکھیں بہت مبصورت بیو ہے نیچے بیو ہے اور یہ سامنے بیو ہے لیکن بازار تجیباً آج بن ہے اور یہ سارا بازار ہے یہ اسٹور کا بازار ہے اور باقی آج کی ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے پھر انشاءاللہ آپ کو نئی ویڈیو میں آریت دکھاؤں گا آپ میرے چینل کو سبسکر کرنے اور ویڈیو بھی لائک کریں شکریہ شکریہ